نگنا وزیر داخلہ سندھ برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز نے کہا ہے کہ سندھ میں کسی غیر قانونی مقیم شخص کو رہنے کی اجازت نہیں ہے برگیڈیر ریٹائرڈ حارس نواز نے کہا کہ غیر قانونی افراد فوری طور پر اپنے ملک وہاں پہ سلے جائیں ریجسٹرڈ افغان مہاجرین ہمارے مہمان رہیں گے انہوں نے کہا کہ کسی بھی غیر قانونی مقیم غیر ملکی کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے جالی شناختی کار جاری کرنے والوں کے خلاف حکومت ایکشن لے رہی ہے نگنا وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی مقیم افراد کے انقلاع کے لیے انتظامات کر لیے ہیں جن ممالک کے ساتھ زمینی راستے نہیں ہیں انہیں بائی ایر روانہ کیا جائے گا اور اس نواز نے بسید کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے ملک کا مفاد دیکھیں گے سندھ میں کسی غیر قانونی مقیم شخص کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جو بھی ان کے ہمارے ساتھ زمینی راستے نہیں ہیں ان کو بائی ایر گیجا جائے گا ان کے کونسے جنرلز رابطے میں ہوں گے ان سے کوارڈینٹ کر کے ان کو ان کے ملک میں جائے گا کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کریں گے لیکن پاکستان، افغانستان، ایران، انڈیا، ویرک سوورنڈ کنٹریز ہمیں اپنے ملک کی دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے مفاعد میں کیا ہے ابھی آئی ٹھنک وہ پانی ساتھ سے گزر چکا ہے دوسری جانب نگرہ وزیر داخلہ سرفراس بکٹی نے کہا کہ تمام غیر قانونی افراد کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور حد بھی پلان مرتب کر لیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی افراد کی معاملت کرنے والوں سے ریائت نہیں کی جائے گی نادرہ سے حاصل کردہ غیر قانونی شنافتکار رکھنے والوں کے خلاف کا روای ہو گی